موسیقی آپ نیوز میں اپڈیٹس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں نظر ڈالتے ہیں آپ کی ہیٹڈائنز پاکستان کو کنگال کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں رحم کمزوروں کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکووں کے لیے نہیں بار بار این آر او دے کر معاشرے کا بیڑا غرق کیا گیا وزیراعظم کا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وائے کامل پر عمل پیرا ہونے کے عظم کا بھی اظہار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا آقا دو جہان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ ولادتِ باسعادت پر شہر شہر ریلیاں مساجد میں محافلِ ميلاد کا احتمام دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں کتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان قربان آشقانِ رسول کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اپنا اپنا انداز ملتان میں سو من دیسی حلوے کی دیکھ تقسیم کی گئی سرائے علمگیر میں مشل بردار ریلی منڈی بہاودین میں ملک شیک کی سبیل لگائی گئی گجرہ والا میں سو من کھیر کی تقسیم فیصل آباد اور چنیوٹ میں ترے سٹھ ترے سٹھ من کے کیک کاٹے گئے سکھر میں اوٹوں کی ریلی کرتار پور رہداری نے مذہبی رواداری کی بنیاد ڈال دی ننکانا صاحب میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی پر سکھوں نے پھول برسائے فضا مرحبا یا مصطفیٰ کے ناروں سے گونجتی رہی سردار جنم سنکھ گرنٹی نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تمام مسلمانوں کی کو ان کی ولادت مبارک ہو نواز شریف کی کل لندن جانے کی تیاری ٹکٹ کنفرم ہو گئی مگر نام ای سی ال سے نہیں نکلا نیب نے معاملہ وفاقی حکومت پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کابینہ کمیٹی اور وزیر داخلہ نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اعتراض نہیں کیا جائے گا نیب ذرائے شہباز شریف کی بڑے بھائی کی آیادت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آزادی مارچ کا تسوہ روز مذاکرات پر ڈیڈ لوگ چودری پرویز الہی اور چیرمن سینٹ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے سرگرم رابطے بحال کرنے کی کوشش ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی دنیا خاموش وادی میں کرفی اور سخت پابندیوں کا ٹھانوے روز گزر گئے قابض فوج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی پاکستان کی شدید مزمت ترجمانے دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارتی افواج نے مساجد جانے والی سڑکیں بند کر رکھی ہیں دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کے مختلف چہروں میں شدید بارشوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا بارش کا پانی شاپنگ مالز میں داخل ہو گیا ملکی اور بنقامی پروازوں کا شیڑیول بھی درہم برہم ہو گیا سکھر میں غریب بیوہ ماں کی بیوستی قرضہ اتارنے کے لیے جگر کا ٹکڑا بیج دیا پولیس نے بروقت کر روائی کر کے گیارہ سالہ کمسن بچی کی بتیس سالہ شخص سے شادی رکوا دی دولہ کو گرفتار کر کے بچی کو تحویل میں لے لیا بیوہ خاتون نے دولہ کے بڑے بھائی سے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے قرضہ لے رکھا تھا اور پاکستانی تنساز فضلالہی کا اعزاز کوریا میں جاری گیاروی ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپنشپ میں کانسی کا تمغا جیت لیا فضلالہی نے سو کلوگرام پلس کٹیگری میں حصہ لیا